نمشکر دوستو میں ہوں بٹوکلاترورد بہت بہت سواگت ہے آپ کا میرے یوٹیوب چینل ایگرو ٹیک ٹولز پر دوستو آج میں مکی والی تین مشینے لے کر آئے ہیں اور لگ لگ ڈیزائنی ہیں اور لگ لگ پرائز ہیں اس میں خاص بات ہے کہ وہ میڈ این ایڈی ہیں تو دوستو میں پوری ڈیٹیل میں بتاؤں گا اس سے پہلے میں نے ایک دیوالی کے اوپر ہم نے ایک شوٹا سا توفہ رکھا ہے آپ لوگوں کے لیے جو میری ویڈیو کو سب سے زیادہ شیئر کریں گے ان میں سے ہم تین لکی وینرز کو ہیڈ فون گفت کریں گے تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری ویڈیو کو سب سے زیادہ شیئر کریں گے اور ہیڈ فون کے بھی زیادہ بن جائیں گے دوستو یہ ہے وہ تین مشینے جس کے بارے میں بات کر رہا تھا تو دوستو سب سے پہلے ہم اس مشین کی بات کریں گے دیستو یہ ڈبل رولر ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو دو رولر ہیں اور سائز میں بھی تھوڑی بڑی ہے ٹھیک ہے یہ گیر کا تو آپ کو پتہ یہ کیسے ریجسٹ کرتے ہیں اگر پتہ نہیں ہے تو میں ویڈیو ڈسکرپشن میں ڈال دوں گو وہاں سے آپ دیکھ کر پتہ کر سکتے ہو دوستو اس ٹاپے میں کم سے کم دس کلو مکی لگ سکتی ہے اور اب اس کی موٹر کی بات کی جائے تو دوستو دو ایس پی کی موٹر ہے اور بہت بڑی ہے موٹر ہے اب بات کرتے ہم اس کے پرائز کی تو دوستو یہ ہم ہماتل پردیش چمبہ میں سترہ ہزار کی بیچ رہے ہیں اگر آپ دیوالی کے ایک دو دن آگے پیشے لیتے ہو تو آپ کو سولہ ہزار کی مل جائے گی اس کی کمپنی کی بات کی جائے تو یہ کورن تھریشر کے نام میڈین انڈیا ہے اور اس کی ویڈ کی بات کی جائے تو دوستو یہ ستائی کلو پائنس سو گرام کے آس پاس بیٹھتی ہے اور اسی کے ساتھ اسی ڈیجائن میں ایک اور مشین ہے یہ چھوٹی والی ہے سنگل رولر ہے ٹھیک ہے وہ کمپنی سیم ہے اور اس کی موٹر بھی وہی ہے دو ایس پی کی اس کی بھی دو ایس پی کی ہے اب بات کرتے ہیں اس کے ویڈ کی تو دوستو اس کا ویڈ جو ہے بیس کلو کے آس پاس بیٹھتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے پرائز کی بات کریں تو دوستو یہ چودہ ہزار کی اگر آپ دیوالی کے آس پاس لیتے ہو تو آپ کو تیرہ ہزار میں مل جائے گی دوستو اسی کے ساتھ یہ ہماری تیسری مشین ہے اس کا ڈیجائن جو ہے تھوڑا سا لگ ہے تھوڑا لگ ہے اور کمپنی کی بات کی جائے تو دوستو یہ ہندوستان ایگرو انڈیسٹری کارپریشن کی کمپنی ہے ٹھیک ہے اور اس کا ویٹ جو ہے اٹھارہ کلو کے آس پاس بیٹھتا ہے ٹھیک ہے اس کے لوے کی بات کی جائے تو بہت صدر لوے لگا ہو ہے اور رولر کی بات کی جائے تو اس میں سنگل رولر ہے اور موٹر کی بات کی جائے تو دوستو اس میں دو ایچ پی کی موٹر لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ تھی آج کی ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو کلیر ہو گیا ہے کہ کون سی تھریشر اچھی رہے گی ان کا کیا کیا پرائز ہے تو دوستو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں